بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محسس ناظرین ناظرینی کرام شداد کون تھا اور اس نے تیرہ سال لگوا کر اپنی ہی جنت کیوں تعمیر کروائی تھی یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برہ مربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہسٹری کلیٹڈ اور بلیموم منفرد ملمات پر بننے والی نئی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتے رہیں ناظرینی کرام حضرت حود علیہ السلام کے زمانے میں یمن اور امان کے علاقے پر دو بھائیوں شدید اور شداد کی حکومت تھی پہلے بڑا بھائی شدید حکومت کرتا تھا اور اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد بادشاہ بنا وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا حضرت حود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی دونوں کے درمیان مقالمہ ہوا تو شداد نے کہا کہ اگر میں امان لے آؤں تو مجھے اس کے بدلے میں کیا انام ملے گا ناظرین حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم امان لے آؤ تو تم پر جنت حلال ہو جائے گی شداد نے پوچھا کہ جنت کیا ہے تو حود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا یہ سن کر شداد نے دعویٰ کیا کہ یہ کونسی بڑی بات ہے ایسی جنت میں بھی بنا سکتا ہوں حضرت حود علیہ السلام نے شداد کو اس کفر اور شرک سے روکا مگر وہ باز نہ آیا اس نے سلطنت کے تمام بڑے مامار جمع کیے اور احکاف میں عرم کے مقام پر بیس کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانا شروع کروا دی ناظرین جنت میں سونے اور چاندی کی انٹیں بھی لگوائی گئیں اور جوہرات بھی لٹکائے گئیں دودھ اور شہد کی نہریں بھی روان کر دی گئیں اور دنیا بھر کے درخت پودے اور پھول بھی لگا دیے گئے کومی آدھ بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی کومی آدھ کے ہر شخص کا قد بارہ گز کا ہوتا تھا اور طاقت کا یہ عالم تھا کہ وہ جو پتھر پانچ بندے مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے تھے وہ کومی آدھ کا ایک آدمی اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا ناظرین شداد نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ جنت کی تکمیل کے بعد ہی اس میں قدم رکھے گا جب وزیروں نے اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دی تو شداد اپنی فوج کے ساتھ جنت کے افتتا کے لیے روانہ ہو گیا ناظرین جب جنت کے دروازے پر پہنچا اور کھوڑے سے نیچے اترنے لگا ابھی ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا کھوڑے کے رکاب میں ہی تھا کہ ملک الموت حضرت اضرائیل علیہ السلام اس کے سامنے آگئے ناظرین شداد نے پوچھا کہ تم کون ہو حضرت اضرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کا بھیجا گیا فرشتہ ہوں اور مجھے تمہاری روح قبض کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے شداد نے حضرت اضرائیل علیہ السلام سے صرف جنت میں قدم رکھنے کی محلت مانگی مگر حضرت اضرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم تک نہ رکھنے دوں ناظرین شداد بہت گڑ گڑایا مگر حضرت اضرائیل علیہ السلام نے اس کی روح قبض کر لی اور شداد کو اس کے انجام تک پہنچا دیا جی ہاں ناظرین اکرام اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کفر و شرک کرنے والے کافر کو اس کے انجام تک پہنچا دیا ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی تحقیقی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ